حَتَّبُوا بَيْدَ رِوَيْتَ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَا يَذَالُ أَمْرُ أُمَّتِ قَائِمًا بِلْكِسِ حَتَّى يَقُونَ أَبْوَرُ مَئِيَسْلِ مَهُورَ جُلُمْ بِبْنِي مَئِيَ فرمایا میرے امت کا معاملہ میرے دین کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا اور حق کو انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا یہاں تک اس پر پہلے ایک اور بات بھی بتا دوں وہ جو آتا ہے میرے بعد میری جو خلافت نیابت اور خلفہ ہیں وہ تیس سال تک چلے گئے یہ حضیت پاک بھی آپ کی علمیں ہونی چاہئے یعنی وہ خلافت علا منحاجِ نبوہ نبی پاک کے رستے پر حضور کے جو نائم چلے حضور کے جو خلیفہ چلے جن کو خلافتِ راشتہ کہتے ہیں خلافتِ حقہ کہتے ہیں وہ فرمایا ہے تیس سال چلے گی وہ کب تک چلی چاروں خلفہ یہ بن جاتے ہیں ساڑھے انتیس سال اور چھے مہینے بشتے ہیں وہ امامِ حسنِ مشتبہ کی خلافت ہیں یہ تیس سال ہیں جس کو خلافتِ راشتہ کہتے ہیں فرمایا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد فرمایا ہوں سمت قون و ملکر ملکر پھر بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جائے گا میری خلافت خطر ہو جائے گا وہ جو خلافتِ را بن حاجِ نبوہ ہے جو رفتہ میں مصطفیٰ دے کر جا رہا ہوں وہ رفتہ چھوڑ دیا جائے گا خلافت ختم ہو جائے گی ملوکیت و بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا اب ذری صدیفِ بات کو پڑھئیے میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ عدر و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا سب سے پہلا شخص جو میری امت میرے دین کے نظام کو برباد کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یدید ہوگا پہلی حدیث آپ نے سنی جس میں آقا نے تیس سال تک خلافت کا اعلان فرمایا پھر فرمایا میرا دین میرا نظام دیا ہوا انصاف پہ چلتا رہے گا سب سے پہلے اس کو جو برباد کرنے والا انسان ہوگا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یدید ہوگا اور پھر حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیسری حجیس بھی سنی ان تینوں کو اکٹھے رکھ کر آپ ذہن میں ایک مفہوم آخذ کریں گے حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نمیوں بیٹھے تھے مربان بھی بیٹھا ہوا تھا مربان بین الحکم حد ابو حریرہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اپنے کانوں کو آتھ لگا کے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے حضور نے فرمایا میری عمد کی تباہی قریش کے چند عباش لڑکوں کی وجہ سے ہوگی چند عباش بدگیدار بیمکوف لڑکوں کی وجہ سے ہوگی مربان نے کہا ان پہ اللہ کی لانت ہو جو یہ کریں گے تباہی ان پہ اللہ کی لانت ہو حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے خاندان ہیں مگر انہوں نے آگے بعد کھولی نہیں اتنا کہہ دیا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کے بیٹے کس کے خاندان کے ہوں کون سے خاندان کے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا انامدار کا یہ خبر دینا کہ خلافت تیس سال تک رہے گی آقا کا یہ خبر دینا کہ پہلی میری امت کی بربادی کا جو قدم اٹھائے گا وہ فلا خاندان کا شخص ہوگا اور یہ فرمانا کہ وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سارا صحابہ اکرام کے درمیان گھولا ہوا تھا صحابہ اکرام میں سے جو خواب چنیدہ تھے وہ جانتے تھے اس لیے حد تک اہریرہ پدینہ کی گریوں میں چلتے ہوئے کہتے تھے لوگوں میں ساتھ ہجری سے اللہ کی بلا مانتا ہوں لوگوں ساتھ ہجری سے اللہ کی بلا مانتا ہوں اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی وہ امسٹ میں سوت ہو گئے اور ساتھ میں واقع اگر بلا پیش آ گئے جب ساتھ میں چنیدے ہو